بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایجوکیٹر میں 8900 سے زیادہ وقینسز آئی ہیں پاکستانی میل فیملز ان جابز کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی تلیم اگر ایف اے سے لے کے ماسٹر تک ہے آپ کو سیلی پیکج عمر کی حدو باقی مکمل تفصیل سے آج کی ویڈیو میں آگاہ کریں گے ان کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جابز کے لیے تو آپ کو ویب سارٹ پہ لے کے چلتے ہیں سیجاوبسٹی ڈاٹ کام جس کے سپیننگ ویڈیو کے ٹاپ اور ڈسکرپشن پہ لنک مل جائے گا اس ویب سارٹ کو جب آپ اپن کر لیتے ہیں تو ورس اپ کے تھرورٹ آپ کو تمام الرس ملتی رہیں گی فری آف کاسٹ نیچے سکیورٹون کرنے کے بعد آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ گھر بیٹ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیولز پہ ویزو جابز کی انفرمیشن جو پاکستانیوں کے لیے کسی بھی کنٹری کے لیے آتی ہیں ان کی تفصیلات یہاں پر سب سے پہلے ملتی ہیں اور یاد دہانی کے لیے بڑھے ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ ایڈوکیشنز اور گورنمنٹ سیکٹرز کی جابز کی تفصیلات جو بھی کسی ڈپارٹمنٹ کی آتی ہیں سب سے پہلے اس کی انفرمیشن یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں لیکن تفصیل جانے سے پہلے آج اگر آپ فرس ٹائم ورڈ سے اونلائن چینل کو باش کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں کیونکہ آپ کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جابز کی تفصیلات کے علاوہ انٹرنیشنل ویزے اور آپ کو گورنمنٹ سکیم کی کسی بھی اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشنز سے گھا رکھا جا سکے تو اس چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں اب چلتے ہیں ٹوپی کی طرف اب یہاں پہ آپ کو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈوکیٹر جاب دو ہزارتیس کا لنک مل جائے گا جو اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ ہوگا کلک کرنے سے آپ ڈریکلی اس پیش پہ آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے لیے آپ کو آٹھ ہزار نو سو چھتر سے زیادہ ویکنسز کے لیے ستر ہزار پہ تک سیلی پیکش دیا جائے گا ایلیمنٹری سکول ای ایس ٹی آپ کو جونئر اربی ٹیچرز کی ویکنسز میرہی ہیں ماسٹر انگلیش اور آپ کو ادر ویکنسز کے لیے جو قرآن ٹیچنگ کے لیے فزکس کے لیے اور یہ تمام ویکنسز کی ڈیجیلز یہاں پہ آرٹیکل پہ لکھی مل جائیں گی جن جن شہروں کے ڈسٹرک کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ستارہ مارچ دو ہزارت تیس تک آپ کو ایڈورٹ آجمنٹ پہ مکمل انسٹرکشنز مل جائیں گی آپ یہ تمام ڈسٹرک میں سے اپلائی کر سکتے ہیں جس جس سبجیکٹ کی آپ کی کالیفکیشنز ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ مکمل تفصیل مل جائے گی اقلیت والے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان ڈسٹرک سے اپلائی کر سکتے ہیں جس میں تمام ویکنسز کی ڈیٹیلز اور ضدوری ہدایہ شراط و ضوابط یہاں پہ لکھی میاں جو کہ آپ نے آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے آپ کی عمر کی حد 18 سال سے لے کے 28 سال تک ہونی چاہیے اور آپ کو جو کہ حکومتی رائیل کے مطابق 43 سال تک کے افراد اس کے لیے اپلائی کے اہل ہیں اس میں تمام ریگلر کنٹریکٹ کی جو حکومتی منظور شدہ کنٹریکٹ کی بیس پہ آپ کو دی جائیں گی ویکنسز اور آپ اس کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اوفیشل ان کی ویب سیٹ لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس یہ مجودہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جس کی مکمل تفصیل یہاں پہ لکھی میاں آپ نے اس کی ایڈوارٹ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے درخواست فارم دینے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے آپ نے کس اڈریس پہ آپ نے ڈاکومنٹس بیشنے آپ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپلائی نوکر بٹن پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کو پاس یہ کچھ ویب سیٹ ایسے اوپن ہو کے آجائے گی نیو پروجیکٹ پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ ایڈوارٹ ٹائزمنٹ آپ نے ریڈ آؤٹ کرنی ہو اپلیکیشن فارم لازڈ ایٹ سلی بس اور اس کے لیے جو کہ آپ نے سائی ڈیٹیلز یہاں پہ اس کے جو ڈیٹیلز ہے آپ نے آکے اپلیکیشن فارم پہ جب کلک کریں گے جس پوست کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا فارم آپ ڈونلوڈ جس کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں کلک یہاں کے بٹن پہ کلک کریں گے اگر آپ موبائل سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹر سے یہ پی ڈی ایف کا فارم آجائے گا جس کو آپ نے ڈونلوڈ کر لینا ہے یہ فارم آپ نے جس بھی لنک کو کلک کریں گے ہر ایک پوست کا الہدہ الہدہ فارم ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ویب سیٹ کچھ اس طرح سے ٹائم لے گی فارم ڈونلوڈ ہونے میں اس فارم کو ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیسے فل اپ کرنا ہے اور کہاں پہ سینڈ کرنا ہے اور ساتھ میں کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا یہ فارم آپ کے پاس اوپن ہو کے آجاتا ہے جو کہ فارم آپ کے پاس یہ چھے پیجوں کا فارم ہوگا یہاں پہ آپ کو اس فارم کا جو سارا کرائٹیریہ ہے اس فارم پہ آپ نے اپنی مجودہ تصویر لگانی ہے میل فیمل اپنے مکمل اس ڈیٹے کو یہاں پہ فل اپ کرنا ہے سیکنڈ پیش پہ آپ نے اپنی ڈسٹرک ڈومیسل کی ڈیٹیلز دینی ہے تیسرے نمبر پہ کولیفکیشنز اور آپ نے جو بینک میں فی جمع کروانی ہے جس ڈیٹ کو دوسری تصویر کے ساتھ اور انسٹرکشنز یہاں پہ ساری لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے اور لاسٹ میں آکھ بس یہ چلا آ جاتا ہے سکول ایڈوکیشن کا جو آپ نے رہائشی تصدیق نامہ ایک ٹائپ کرنا ہے یہ ٹائپ کرنے کے بعد لاسٹ میں آپ نے یاد رکھیں یہ بھی آپ نے سمیٹ کرنا ہے اٹیش تیسری تصویر مجودہ لگا کے اپنے سارے بارڈ ڈیٹے کو ٹائپ کرنے کے ساتھ لاسٹ میں آکھ بس یہ چلان فارم آ جاتا ہے جو ایچ بیل اور نیشنل بینک کی آپ کسی بھی برانچ میں آپ فی جمع کروا سکتے ہیں فی جمع کروانے کے لیے آپ کو یہاں پہ اس کی نو سو اسی روپے نون ری فرنڈیبل بینک میں فی جمع کروانی ہے جو کہ ایک بینک والا رکھ لے گا دوسرا آپ نے پاس سنبھالنی ہے تیسری آپ نے ٹی سی ایس کروا دی نہیں ہے اور آپ کو اس کی تفصیل جو کہ باقی ڈیٹیلز ہے وہ آکے اس کی ایڈورٹ آزمنٹ پہ اور مکمل انسٹرکشنز کے ساتھ جیس سیج آپسیٹی.کام کی ایڈورٹ آزمنٹ پہ لکھی بھی مل جائیں گی جس کو آپ نے فالو کرنے کے بعد ان پوسٹ میں اپلائی کرنا ہے فردر یہاں پہ آرمی پبلی سکول، انویجیلیٹر جوپز، یو ایٹی، ٹیچنگ جوپز، ایلیمنٹری، سیکنڈی، ایڈوکیشنز، کلاس فور کی ویکنسز کی تفصیلات بھی یہاں پہ ملیں گی اور آپ کو اس طرح ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی کسی بھی تفصیلات سے سب سے پہلے سیج آپسیٹی.کام ویبسائٹ پہ اگاہ کیا جاتا ہے ورڈ سے آن لائن چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں اگر آپ فرس ٹائم چینل کو باج کر رہے ہیں اور بیل آئیکن لازمی دبا کے رکھیں اللہ حافظ